بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں دو سجدے کیوں؟ بسم اللہ شریف اور ایت القرصی آج کی ویڈیو میں چاند چھوٹی چھوٹی باتیں سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک بھیجو انشاءاللہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی دوسری بات جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا ابلیس کی یہ حالت دے کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں اپنا حکم بجالانے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ دو سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں پہلا سجدہ حکم اور دوسرا سجدہ شکر تیسری بات ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کا کرے تو سمجھو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی چوتھی بات جب شیطان مردود نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں ترے بندوں کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اور اپنے عالی مقام کی جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا پانچویں بات جو شخص رات کو سوتے وقت اکیس بار بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک نیکی لکھو چھٹی اور آخری بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی تو فرشتے نے کہا کہ جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیتل کرسی پڑے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور ایک جنت میں